میں انوار الحق کاکر صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا انوار الحق کاکر نے نگران وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں تقریب میں صدر مملکہ تعریف علوی نے نگران وزیراعظم سے حلف لیا سبق دوش ہو جانے والے وزیراعظم شہباز شریف نے بھی تقریب میں شرکت کی سپیکر راجہ پرویز اشرف گوہنر پنجاب گوہنر سیند نگران وزیراعظم کی وزیراعظم ہاؤس کے عملے سے ملاقات تقریب حلف برداری کے بعد نگران وزیراعظم کو گارڈ آف آنر دیا گیا سبق دوش ہونے والے شہباز شریف کو بھی گارڈ آف آنر دیا گیا شہباز شریف سولہ ماہ ملک کے وزیراعظم رہے نگران وزیراعظم بننے والے انوارالحقاکر نے سینٹ کی نشست سے استیفہ دے دیا چیئمن سینٹ کی منظوری کے بعد ان کے نشست خالی قرار نوٹفیکیشن کے مطابق انوارالحقاکر نے نگران وزیراعظم بننے کے بعد غیر جانت دار رہنے کے لیے اپنی نشست سے استیفہ دیا ملک ستہتر ویں یوم آزادی پر لبوں پر وطن عزیز کیلئے ایک ہی دعا ملک گلی گلی کونے کونے میں جشن نگر نگر سبز لالی پرچموں کی بہار کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب لاہور کراچی پشاو اور کوئٹا گلگت بلتستان اور آزاد کشپیر میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سرکاری دفاتر عدالت و فوجی اور پولیس ہیڈکورٹرس میں جشن آزادی کی تقریبات جاری تمام شبہ زندگی سے تعلور کرنے والے آزادی کا جشن منانے میں شامل جیو نیوز اور ٹیم جیو کی جانب سے تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی مبارک بات جشن آزادی پر بانیان وطن کو پوری قوم کا سلام کراچی میں مزار قائد اور لاہور میں مزار اقبال پر گارز کی تبدیلی کی تقریب قائد عظم کے مزار پر پاکستان نیول اکیڈمی کی کڈیٹس نے گارز کے فرائے سنبھالے گارز نے بانی وطن کو سلامی پیش کی لاہور میں مزار اقبال پر پاک فوج کے دستے نے رینجر سے گارز کی ذمہ داریاں لیں دونوں دستوں نے مصور پاکستان کو سلامی پیش کی مہمانان خصوصی نے مزاروں پر گلدستے رکھے فاتحہ خوانی کی دن کے آغاز پر وفاق اور صوبائی دار الحکومتوں میں توپوں کی سلامی دی گئی یوم آزادی کے موقع پر مختلف شوموں میں نمائے خدمات انجام دینے والے تین سو چار پاکستانی اور غیر ملکیوں کو اعزازات کے لئے منتخب کر لیا گیا شائر افتخار عارف سابق خوکی کپتان صلاح الدین سابق وزیرہالہ سندھ قائم علی شاہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر راجہ زفر الحق اور سابق گاونر سٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کو نشانہ امتیاز کے لیے نامزت کیا گیا گلوکارہ شازیہ منظور عدکار عجبگل عدکار عدنان صدیقی شریمہ کرمانی اور دیگر کو پرائیڈ آف پرفارمنس دیا جائے گا آرس کانسل پاکستان کراچی کے صدر محمد احمد شاہ گلوکارہ حتفت علی خان اور اخوت فانڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر محمد انجد ساکب کو حلال امتیاز سے نوازا جائے گا فہد حرون کو ان کی خدمات کے اطراف میں ستارہ امتیاز دیا جائے گا مختلف سیاستدان، سرکاری افسران، مہارین تعلیم، سائنسدان، صحافی، شورہ، آدھاکار اور غیر ملکی افراد بھی احزازات کے لیے نامزد ہونے والوں مشامل کون بنے گا سندھ کا نگران وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ سندھ اور قائد حس پہ اختلاف کے پاس مشاورت کا آخری روز اوپوزیشن لیڈر آنہ انسار آج وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گی وزیر اعلیٰ اور اوپوزیشن لیڈر کے جانب سے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے تین نام تجویز کیے جائیں گے مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے دونوں طرف سے بارہ تیرہ نام ہیں تمام نام قابل احترام اور اچھے ہیں آج رات بارہ بجے تک نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق ہو جائے گا نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کہیں اور سے نام نہیں آئے گا جو نام ہم نے ڈسکس کیے ہیں انہی میں سے فائنل ہوگا بلوچستان میں بھی نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نہ ہو سکا وزیر اعلیٰ اور اوپوزیشن میں مشاورت کے لیے کھل آخرے دن ذرائع کے مطابق سیاسی جماعتوں میں عثمان بادینی میر حمل کلمتی اور میر علی حسن زہری کے ناموں پر غور جاری فوج اور قوم میں اختلاف پیدا کرنے کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی آرمی چیف کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں خطاب جنرل آسم انہی نے کہا کہ فوج اور عوام ہمیشہ ایک رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیری بھائی ظالم اور قابض بھارتی افواج کے پنجے سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے کشمیریوں کو جیو پولٹیکل ضروریات کی وجہ سے آزادی کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے مگر باطل کا کوئی منصوبہ کشمیریوں کی آزادی کی راہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا کشمیری اپنی جد و جہد آزادی اور حق خود ارادیت کے ذریعے ہی آزادی حاصل کریں گے انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنا جائے انصاف کیا جائے جس ملک میں انصاف کم ہو جائے گا اس ملک کے اندر سارا نظام تتر بتر ہونے کا امکان ہے میں آج کل کے سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اف اور درگزر فرگیونس کو اپنا ہو ملک کی ڈیمانڈ ہے میرے لوگوں سے اور لیڈران سے وہ یہ ہے کہ کھٹا ہو جاؤ سیاستدان اور سٹیک ہولڈرز وہ درگزر کا راستہ اپنا ہیں پاکستان اپنے لیڈرز سے تقاضی کرتا ہے کہ کھٹے ہو جائیں نفرت کے بجائے محبتوں کو فروق دینا پڑے گا سادر عارف علوی کا جشنہ آزادی پر پرچم کشائے کی مرکزی تقریب سے خطاب کہا انصاف کے لیے دوسرے فریق کو سننا لازمی ہے جس ملک میں انصاف نہ ہو تتر بتر ہو جائے گا سادر علوی کا کشمیری اسے ایک جہتی کا اظہار اقوام کی قراردادوں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ کینونشن سینٹر میں ہوئی تقریب میں تحریک انصاف کے سردر چودری پرویز الہی کو اڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی نیب نے گرفتار کر لیا گرفتاری کے وقت چودری پرویز الہی سے سوال ہوا کہ آپ کو پھر گرفتار کر لیا گیا ہے پرویز الہی بولے انہیں شوق پورا کر لینے دیں نیب نے ڈیوٹی ماجسٹریٹ راولپنڈی عدالت میں پیش کر کے پرویز الہی کا رہداری ریمانٹ حاصل کر لیا نیب ٹیم انہیں لاہور لے جائے گی تحریک انصاف کے سردر اس سے پہلے اڈیالا جیل میں نظر بند تھے بی ٹی آئی رانوما حسان نیازی کو ایبیڈاباد سے گرفتار کر لیا گیا حسان نیازی پر نوامائی کو جناحہ اس ساملے میں ملاوث ہونے کا الزام ہے رانوما نون لیگ ہینہ پرویز بٹ کو لنڈن میں حراسہ کیا گیا ہے ہینہ پرویز بٹ نے کہا کہ لنڈن میں پی ٹی آئی کارکنوں نے ان کے بیٹے کے سامنے ان پر حملہ کیا پی ٹی آئی کارکنوں نے بوتھلیں پھینکی مغالصات بکھی تیس سے چالیس منٹ تک پیچھا کیا گیا سکھر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سندھی ٹی وی چینل کے صحافی جان محمد مہر جام باہک ہو گئے جان محمد مہر کو شدید ضخمی حالت میں انیجی اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جامبر نہیں ہو سکے نمازی جنازہ میں صحافیوں سمیت سیویل سوسائٹی کی بڑی تعداد میں شرکت پولیس کی مطابق جان محمد مہر پر آفیس سے گھر جاتے وقت کوئنز روڈ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کی مضمت ایمنڈ نے کہا کہ صحافیوں کو تحفظ فرحام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ اور آئی جی سند سے تحقیقات اور قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ وزیر اعلیٰ حسن مولاد علی شاہ کی مضمت کہا پولیس کو ہدایت کی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور قاتل جلد گرفتار ہونے چاہیے سبز پرچموں کی بہار وطن سے محبت کا ہر طرف والیحانہ اصحار ملک بھر کی طرح حیدر آباد گجنوالا نوشہرہ ملتان اور پاراچنار میں یومی آزادی کی تقریبات جاری حیدر آباد میں چودہ اگز کی مرکزی تقریب کا انکار سرکٹ ہاؤس میں کیا گیا ملتان میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب چوار گھنٹہ گھر میں منعقد کی گئی جشن آزادی کے موقع پر پاراچنار میں بھی مختلف تقریبات کا انکار آزادی کے لیے قربانی پیش کرنے والے شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ملوچستان کے مختلف شہروں میں بھی جشن آزادی پورے ملی جوشت جذبے کے ساتھ منائے جا رہا ہے زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی اور ہیڈکوارٹر خاران رائفلز میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی ڈیرہ بکٹی میں قبائلی امائیدین اور سیول سوسائٹی نے ریلی نکالی تربت کلات پیشین اور مستونگ سمیں دیگر شہروں میں بھی جشن آزادی کی رنگ رنگ تقریب منعقد کی گئی ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار اور لبوں پر پاکستان زندہ بات کے نارے موڈی سرکار تمام تر جبر کے باوجود مقبوضہ وادی کے کشمیریوں کو پاکستان کا یوم آزادی منانے سے نہیں روک سکی سری نگر سمیت مختلف شہروں میں قابض بھارتی فوج کی بھاری نفری کے باوجود پاکستانی پرچم لہرائے گئے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بڑگام بارہ مولا پلواما کلگام اور جمہو میں بھی کئی مقامات پر پاکستانی پرچم لہرائے گئے کشمیری کل قابض بھارت کا یوم آزادی ہر سال کی طرح یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم آزادی کی تقریب آجاری سعودی تحرکمت ریاض کے سفارت خانے میں پاکستانی صفیر احمد فاروق نے پرچم کشائی کی پاکستان کانسل خانہ جدہ میں پرچم کشائی کی تقریب پاکستانی کانسلیٹ کے افسران اور کمیونٹی کیاراکین بھی موجود بارسلونہ سپین، برسلز، بیلجیم اور پورتکال میں بھی یوم آزادی کی تقریبات کا نکات کیا گیا بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی بھرپور شرکت دوبائی میں پاکستان کے جشنی آزادی کی رنگرنگ تقریب میوزک کانسلٹ میں نامور گلوکاروں کی پرفارمنس پاکستانی ملی نقموں نے شائکین کو جھومنے پر مجبور کر دیا نو مئی کو چیئرمن پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا اس کے بعد اس کے نتائج کی ذمہ دار بھی چیئرمن پی ٹی آئی پر ہے جب تھانے دار ایک بدماش کو قابو کرے گا تو صورتحال کچھ نہ کچھ کامپرومائز تو ہوگی سابق پیفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کہا اختر منگل نے انمارو الحق کاکر کی نامزدگی کی مخالفت اس لیے کی ہے کیونکہ کاکر ان کی مخالف سیاست کرتے ہیں نگران وزیر آزم کو لانے کے لیے سیاسی اور غیر سیاسی دونوں طرف مشاورت ہوئی کس نے کتنے قانون پاس کیے کالن کتنا حاضر رہا فری این فیر ایلیکشن نیٹ ورک فیفن نے ملک کی پندریویں قومی اسمبلی سے متعلق کارکرتگی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کی مطابق نو اگس کو تحلیل ہونے والی قومی اسمبلی میں گزرشتہ اسمبلی کے مقابلے میں چپن فیصد زیادہ تیل سو بائیس بل منظور کیے گئے گزرشتہ اسمبلی میں دو سو پانچ بل پاس کیے گئے تھے قومی اسمبلی میں پہلی ہی بار ایک وزیر آزم کو تحریح ادم ادمات کے ذریعے کرسی سے ہٹایا گیا فیفن کے عدد دوشمار کے مطابق شہباز شریف کی قیادت میں سولہ مار رہنے والی حکومت کا قانون سازی میں حصہ چپن فیصد جبکہ چیون پی ٹی آئی کے سربراہے میں قائم ساڑھے تین سال رہنے والی حکومت کا حصہ محض چالس فیصد رہا بحیثیت وزیر آزم چیون پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں حاضری نو فیصد جبکہ شہباز شریف کی سترہ فیصد رہی میشیگن کے روایتی اے شو میں فائٹر جیٹ میڈ ٹوئنٹی تھری خرابی کے بعد زمین پر گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں دونوں پائلٹ بروقت جہاز سے نکلنے میں کامیاب رہے خوش قسمتی سے شولوں میں لپتا جہاز قریبی پاکی میں خالی گاڑیوں پر گرہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جنوان شہروں راولپنڈی اسلام آباد میں موصلہ دھار بارش رزاک ٹاؤن میں خاتون برساتی نالے میں ڈوب گئیں راولپنڈی کے کئی علاقے زیرے آب واسا کاملا پانی کی نکاسی میں مصوف تلاس جاری راولپنڈی میں پچاس میلی میٹر سے زیادہ بارش رپورٹ مزید بارشوں کی بھی پیش گئی جشنی آزادی پر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوای فائرنگ خاتون سمیں دو افراد جان بھک ہو گئے اسی افراد زخمی گزری پی این ٹی کالونی میں ہوای فائرنگ کی ویڈیو منظریان پر ہوای فائرنگ کرنے والوں کے چہرے واضح نظر آ رہے ہیں لہور کلندرز ویمنز پلئرز دیولپمنٹ پروگرام کی اورینٹیشن تقریب میں ایچ ایم ان پی سی بی زکار شرف کی شرکت خطاب میں کہا منز کرکٹ کے کانٹریکس کو دگنا کر دیا گیا کرکٹرز ہماری جان ہیں پاکستان دنیا کی ٹاپ ٹیم بنے گی ویمن کرکٹرز کی دومیسٹر کرکٹ کے کانٹریکس شروع کر رہے ہیں زکار شرف نے کہا لہور کلندرز کے کام کو صلاحاتے ہیں لہور کلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر متاثر کون ہے کلندرز کے سی اے آتفرانہ نے کہا کہ منز پروگرام کی طرح ویمن پی ڈی پی بھی کامیاب ہوگا جوائن سرویسز ہیڈکورٹر جی ایچ کیو ائر ہیڈکورٹرز اور نیول ہیڈکورٹرز میں برچم کشائی کی تقریب مسلح فاج کے عالی افسران نے برچم کشائی کی تقریب میں حصہ لیا قومی برچم کو سلامی پیش کی گئی چیئمن جوائن چیفز اور مسلح فاج کے سیبرہان کی جانب سے قوم کو جشن آزادی کی مبارک بات آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دھرتی کی ہزاروں سپوتوں نے مادر وطن کی دفاع آزادی کی حفاظت کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کیا آج اہد کریں کہ درپیش چیلنجز سے قطع نظر ہم امن سماجی ہم اہنگی اور قوم کا اتحاد برقرار رکھیں گے اور مضبوط بنائیں گے اب فاجے پاکستان اور عوام میں درانے ڈالنے کی دشمن قوتوں کی کوششیں ناکام بنائیں گے پاکستان کی مسلح فاج قوم کے تعاون سے مادر وطن کی علاقائی سالمیت امن کا ہمیشہ دفاع کرتی رہیں گی پاکستان ہائی کمیشن نئی دلی نے پاکستان کی 76 سالگیرہ حکومی جو شجب سے منایا نئی دلی میں مناقضہ پرچم کشائی کی تقریب میں نازم علمون نے سبز ہلالی پرچم بلند کیا ہائی کمیشن کے افسران اور عملہ اہل خانہ کے اپنا تقریب میں شریک ہوئے بچوں نے ملی نقموں پر ٹیبلوز پیش کی ایک ایک کھاٹا روس میں بھی پاکستان کے یوم آزادی کی تقریب پاکستانی سفارت خانہ موسکو میں سبز ہلالی پرچم بلند کیا گیا کراچی میں تائینات امریکی کامسل جنرل کی پاکستانی عوام کو یوم آزادی کی مبارک بات کہا امریکی اور پاکستانی عملہ بھی پاکستان کا یوم آزادی منا رہا ہے امریکہ اور پاکستان تعلقات کے 76 سال پر مبارک بات پیش کرتے ہیں امریکہ پاکستانی عوام کے ساتھ دوستی اور حکومت پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے پورا عزم ہے جشنی آزادی پر کراچی میں تائینات جیمن کانسل جنرل کی پاکستانی قوم کو مبارک بات پیغام میں کہا کہ پاکستان جیمنی کے 70 سال سے زیادہ دیری نہ تعلقات ہیں پاکستان میں تائینات آسٹریل وی ہائی کمیسٹر نیل ہاکنز نے روایتی پاکستانی لباس پہنا تاریخی گولر اٹری انسٹریشن کا دورہ کیا قائد عظم کے زیر استعمال رہنے والے سیلون میں بھی گئے ہمیں آزادی کے موقع پر رن فور پاکستان کا احتمام کیا گیا مختلف کیٹیگریز میں ہونے والی ریس میں کراچی لہور اور اسلام آباد کے شہریوں کی بڑی تعداد میں حصہ لیا شرکان آزادی کے سلسلے میں صحت مندانہ سرگرمی کو سرہا پاکستان کا پہلا سپورٹ چینل جیو سوپر ایوینٹ کا میڈیا پارٹنر تھا موسیقی